آج تک بہت سے لوگوں کا یہ خیال اور خواب ہے کہ ان کی فوڈج کو برج خلیفہ پر دکھایا جائے کیونکہ برج خلیفہ دنیا کی سب سے اونچی مارت بھی سمجھے جاتی ہے اور اس مارت کو بہت زیادہ عزت بھی حاصل ہے لیکن آج تک بہت سے کم ایسے لوگ ہیں جو کہ برج خلیفہ کی شان و شوکت بنے ہیں ان میں بولی وڈ کے باتشاہ شارو خان بھی شامل ہیں جو کہ دنیا کے سب سے امیر تین ایکٹر بھی سمجھے جاتے ہیں شارو خان کو دبائی میں بہت زیادہ عزت دی جاتی ہے اگر شارو خان دبائی میں جاتے ہیں تو ان سے کسی چیز کے بھی چارج نہیں کی جاتے ہیں کیونکہ شارو خان بولی وڈ کے بہت زیادہ چمکتے ہوئے ستارے سمجھے جاتے ہیں اور شارو خان وہ واحد ایکٹر ہے جن کے انڈیا سے زیادہ آورسیز میں فین موجود ہیں جن میں امریکہ سنگاپور اور اس کے علاوہ دبائی سعودی ارابیا اور دیگر مالک ہے جہاں پر شارو خان کے انڈیا سے بھی زیادہ فینز موجود ہیں جو کہ ان سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں آپ نے شارو خان کی مووی جوان کا نام تو سنو گا کیونکہ بولی وڈ میں ہر طرح جوانی کا چرچہ ہو رہا ہے جوان کو بہت زیادہ عزت حاصل ہو رہی ہے جو کہ 7 سپتمبر کو ریلیز ہو رہی ہے اور اب تک اس کی ایڈوانس ٹکٹ بھی اتنی زیادہ سیل ہو چکی ہے جتنی آج تک پوری بولی وڈ میں کبھی بھی نہیں ہوئی ہیں اور شارو خان سے آج تقریبا نو منت پہلے آنے والی مووی پتھان کو بھی برج خلیفہ کے اوپر چلایا گیا تھا اسی طریقے آج تقریبا ایک دن پہلے شارو خان کی مووی جوان کا ٹریلر بھی برج خلیفہ پر چلایا گیا ہے جس کو پورے دبائی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بولی وڈ میں موجود ایسے ایکٹرز بھی ہیں جو کہ شارو خان سے بہت زیادہ جلتے ہیں اور انہوں نے بھی اس برج خلیفہ میں شارو خان کی اس مووی کا ٹریلر دیکھا ہے جن کی آج تک ایک بھی پک برج خلیفہ کے اوپر نہیں لہرائی گئی ہے شارو خان ان واحد ایکٹرز میں شامیل ہے جن کی پک برج خلیفہ پر لہرائی جاتی ہے اور ان کی تمام تر فلموں کے ٹریلر بھی برج خلیفہ پر دکھائے جاتے ہیں شارو خان نے ایک انٹرویو میں یہ بات بتائی ہے کہ سعودی عربیہ میں ان سے بہت زیادہ محبت کی جاتی ہے اور اس کے علاوہ دبائی میں ان کو شاہکانہ پروٹوکل بھی دیے جاتے ہیں اس طرح ایک جنگل میں شیئر کا کوئی بھی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے اسی طرح پوری بولیوڈ میں شارو خان کا مقابلہ کرنے کے لیے بھی ابھی تک کوئی نہیں پیدا ہوا ہے رو خان کی جوان مووی جو کہ بولیوڈ کو چار دن بعد ہلانے والی ہے اس مووی نے بہت زیادہ عزت کما بھی لی ہے ابھی تک اس نے تقریبا سات سپتمبر کو ریلیز ہونا ہے لیکن اس مووی نے تقریبا نبی کروڈ سے زیادہ کا بیجنس کر بھی لیا ہے اگر آپ لوگ شارو خان کی فین ہیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور اگر آپ اس طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے ساتھ جھوڑ جائیں